ماضی میں جب بھی انسانوں نے پرندوں کو ہوا میں اڑتے دیکھا ہر انسان کی یہی کوشش تھی کہ وہ بھی کسی نہ کسی نہ ہوا میں سفر کرے نہ صرف ہی جوائے کرنے کے لیے بلکہ وقت کے زیادہ کو بچانے کے لیے بھی۔ پہلے پہلے تو حیمز نے بہت ہی تیز سے تیز ٹرانسپورٹ کو ڈیویلپ کیا جب ان سے کامیابی ملنا شروع ہوئی تو ہوا میں سفر کرنے کے جہاز بنانا کا بھی آڈیا مل گیا جو ہزاروں کلومیٹر کو بہت چاند گھنٹوں کے عوض سمیر دیتا ہے جسے پہلے کی ٹائم لوگ کئی دنوں بلکہ مہینوں میں تہہ کرتے تھے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اتنا بڑا بھاری برکم جہاز کو کس طرح بڑے بڑے پرانچ میں بنایا جاتا ہے اور یہ کس طرح ایدی سپیڈ سے اوڑ پاتا ہے ان سب فیکس کو اسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر ہم جہاز کے الانگلگ پارٹس کو دیکھیں ایک بات خوب سمجھ میں آتی ہے کہ سانٹس نے جہاز کو بنانے کے لیے کتنا سوچا ہوگا کتنے ایکسپیڈیویں کیے ہوگے اس کے بعد اتنا بڑا اور ٹیکنیکل ایکویٹ تیار ہو گیا ہوگا۔ پر صرف پہلی دفعہ ہی نہیں بلکہ اب بھی جو انجینئر جہاز بنانے کے لیے کام کرتے ہیں وہ کنٹی کے سب سے بہترین آئیکیون لیول انجینئرز مانے جاتے ہیں کیونکہ جہاز بناتے وقت اگر تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے تو جہاز میں بیٹھے تمام مسافروں کی زندگی خطر میں پڑ سکتی ہے۔ ویسے تو کئی ممالک کی کمپنیاں جہاز کو تیار کرتی ہیں پر ہم اس دنیا کی سب سے بڑی جہاز بنانے والے کمپنی کی مینفیکچنگ پراسس کو دیکھیں گے ان جہاز کی دنیا کی کئی ممالک استعمال کرتے ہیں اس کمپنی کو بوئنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بوئنگ جی نے جہاز کو تیار کرنے سے پہلے اس کا مارل تیار کرتے ہیں جسے ہی ڈیزاننگ فیز بھی کہتے ہیں مارل کو ڈیزاننگ فیز میں اس کی تمام پسٹے اور نیکٹیو چیزیں کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ یہ جہاز کی تاں فیدہ مان رہے گا۔ صرف اتائی نیک ڈیزاننگ فیز میں جہاز کی پمائے سائز اس میں استعمال ہونے میں ہر چیز جو ایک جہاز بنانے کی ریکوائر ہوتی ہے سب کا ڈیزان انتیار کر کے ان کی لاغت یعنی اس پر آنے والے خرش کا بھی اندازہ لگا ریا جاتا ہے۔ اس کے بعد انجنز کو بنانے کے لیے بھی اسے ریالی ڈیزاننگ فیز سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد ایک ایک اس کے پارٹ کو پروڈکشن فیز میں ڈیویلپ کیا جاتا ہے یہ بھی سب کچھ بن جاتا ہے تو اسے نیکس اسیمبلنگ فیز میں بیج کر اس کے ایک ایک پارٹ کو بڑے دھیان سے بڑے بڑے ملٹیپائی انجنز کے دھیانی میں نگرانی سے جوڑا جاتا ہے اور ہر چیز چاہے وہ ہارڈوئر کے ریلیمنٹ ہو یا ٹیکنیکل ہو اس اسیمبل کیا جاتا ہے جب یہ پورا انجن اسیمبل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں انجن فین کو لگایا جاتا ہے جو عموماً بائیس منکھوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بعد اس کا انیشیل کور چڑھا کر اس کو آگے ٹیسٹنگ فیز کی طرف پھیج دیا جاتا ہے ٹیسٹنگ کے لیے مجور انجنز کے کمپیوٹر کے مد سے اس کو ریبورٹ ٹیسٹ دیتے ہیں جس میں اس کے انجن کی سپیڈ اور ٹیکنیکل ورکنگ کو دیکھا جاتا ہے جب یہاں سے یہ اوکے ہو جاتا ہے اس کو انیشیل کور کو اتار کر اس کے ایک اور ک گورن پیک کر دیا جاتا ہے جب تک مکمل پلین مینفیکشن نہیں ہو جاتا بوئنگ ائر پلینز کمپنی چودہ ہزار ہارس پاور سے بھی زیادہ پاور فر انجن کو یوز کرتی ہے جس وجہ سے ان کے ائر پلینز کی اوڑان پینتی ہزار فیز پلس اور ان کی سپیڈ پانچ سو میل پر آول پلس پر چلی جاتی ہے اس کے بعد اس جہاز کو دھانچہ تین ڈیفرنٹ سپارٹس میں تیار کیا جاتا ہے جنہیں فرانس سینٹر اور بیک سائز شامل ہیں ائر پلینز کا پورا س ملٹی اور پارٹس میں تیار کیا جاتا ہے اس مشین میں انجنز کے لیے بڑا چیلنج ایرن سٹیل اور عدل دھات کی کوائلٹی کے انشور کرنا ہوتا ہے اور سارا سارا ڈیزائننگ فیز کے مطابق بننے والی ڈیزائن کے مطابق دھانچے کو تیار کرنا تاکہ دھانچے اور اس میں استعمال ہونے کے چیزوں کے سائز میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہے جب یہ تیار ہو جائیں تو ان کا ایک ایک پارٹ کو ایم لیمٹیشن یونٹ یا کنکیٹینیشن یونٹ میں لجا کر ساتھ جو اس کا خالی دھانچے ہی ٹنوں وزن ہی ہوتا ہے اسی وجہ سے انسانوں کے لیے اسے مل کر اٹھانا اکبرد ناممکن ہوتا ہے اور ٹائم ویسٹنگ بھی ہوتا ہے اس کے لیے یونٹ فیز میں پہلے سے کافی در مشین لگی آتی ہے جو ان کو اٹھا کر ایک جنے سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں مزید ائرپلینز کی تمام انفیکسی پاسس اور اس پر آنے والی کارس اور ٹیسٹنگ فیز کو جاننے سے پہلے اگر آپ بغیر سبسکوائب کیئے اس چینل کی ویڈیو دیکھنے تو پہلے ویڈیو کو وائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکوائب کل لے اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھنے تو ایپکس اور پیج کو وائک کرنا مکھولیے گا جتنا بڑا پلین ہوتا ہے اس پلین کا ڈھانچہ اتنا ہی ملٹیپل پارس میں ڈیوائیڈ کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ ہزاروں فیٹ بلندی پر ہوا کے پریشر کو ازدی برداشت کر سکے کنکٹینیشن پروسٹر کے لیے ایک الگ سی انجینئرین ٹیم ہوتی ہے جو بقی انجینئرین کے ساتھ مل کر ان کو جوڑتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ٹیسٹنگ کے لیے الگ سی انجینئرینز ہوتے ہیں جو ہر سٹیپ کو یقینی بنابتہ ہیں کہ اس میں کسی کیسے کو فالٹ نہیں ہے جب تمام پارس کو پروڈکشن فیز سے نکال کر کنکٹینیشن فیز میں لائے جاتا ہے تو پہلے ان کے تین پارس میں کنوارٹ کیا جاتا ہے جس میں فرانٹ جو پہلے سکیلٹن بھی کہ لیتا ہے اور دوسرا سینٹر سکیلٹن جسے پرسنجر سکیلٹن بھی کہتے ہیں جس میں تمام مسافروں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیک سکیلٹن جو لاس بڑھاتا ہے اس کے بعد تین پارس کو ایک ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جوڑنے کے بعد اس کی ایک ایک پارس کو دیکھا جاتا ہے تاکہ کہیں سے بھی جوڑنے میں کوئی مسئلہ نہ رہ گیا اور اسی وجہ سے مشین ریبورٹس اور ہیمنز مل کر کام کرنا پڑتا ہے صرف اتنی آرٹیفیشن ٹائل جنس کو استعمال کر کے ہر ایج کو انیلائز کیا جاتا ہے ہر ایج کی پراپر لوکیشن کو انشور کیا جاتا ہے تاکہ ائر پریشر کو کوئی بھی جوڑ کمسور نہ کر سکے اس کے بعد ایک انجین کے ٹیم جو جہاز کو اندر موجود تمام چیزیں جن میں ڈور، الیکٹرکل کنیکشن، وائلیس، کمیلکیشن، روپ سیلنگ، وال سیلنگ، کھڑکیاں، اکسیڈ سلنڈر، سیس، واش روم، بات روم اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ٹیکنیک اور ویڈرنگ سسٹم اس کے مرے سے کسی بھی جوڑ کو اڑان بڑھنے، لوکیشن ٹرائک کرنے، ایمجنسی کی صورت میں لینڈنگ کروانے اور کسی بھی صورتحال سے لپنے جیسے ہائی جیکنگ، انجینئر فیلئر، فیول پرابلم، ٹوائر، اوپن کلوزنگ گنٹول کے لیے یوز ہونے والے گیجٹس وغیرہ شامل ہیں اور اسی پراسس میں پائلٹ سروم کو آرز سکیور کرنے کے لیے ہیوی لیئر سے تیار شوئے ڈھوڑ لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی ہائیجیکر یا کوئی بھی نیکٹیو ایکٹیویسٹ پائلٹ کو نقصان نہ پچھا سکے ائر پین کو اندر سے آرزہ خودصورت دیکھنے کے لیے اس فیز میں اسے کافی زیادہ لیئرز کو ائر پین کی بارڈک ساتھ چڑھایا جاتا ہے اس پراسس کو ایک سے تین دن لگ جاتے ہیں یہ پراسس کسی بھی ایرو منفیکشن کمپنی کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے اور ایسے پلین جن کو بزنس کلاس کے لیے الگ سے لگیس کرنا پڑتا ہے اس پراسس کے اسی ویز میں مکمل کیا جاتا ہے اس پراسس کے مکمل ہونے کے بعد جہاز کو ایک اور یونٹ میں لائے جاتا ہے جس سیاہ ونگ یا ایڈو یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس یونٹ میں کسی بھی پلین کو لانے سے پہلے اس کے ونگز کو تیار کال لیے جاتا ہے اس فیز میں جسٹ اس کے لیفت روائٹ ونگ کو جوڑا جاتا ہے ان ونگز کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیکنیکل کنیکشن کو یقینی بنانا سب سے بڑا انجینر کے لیے چیلنج ہوتا ہے اگر اس میں ایشو آئے تو ایڈ پلین کو ائر پلین بھی کہنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے فورن بعد اس پلین کے لیے بنائے گئے پنیوں کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ پراسس باکشوں کی طرح امپورڈٹ تو ہوتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ختم ہو جاتا ہے اس پراسس کا امیلیٹیشن اور ٹیسٹنگ بہت کام ہوتی ہے جب یہ تمام پراسس مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد ایک لازمین فیکشن سیمبلنگ مالا آتا ہے جو ان تمام فیز سے بھی امپورڈر ہوتا ہے یعنی اس فیز میں ایر پلین کے لیے بنائے گئے انجین کو اسی فیز میں جوڑنا ہوتا ہے اس کام کو سب سے اینٹ پر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ بہت کی تمام مکمل ہونے میں پراسس کی امپورڈرس ایک سائٹ پر اور اس کی امپورڈرس ایک سائٹ پر ہوتی ہے اور ان کو ان سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو مکمل کرنے کے بعد اس کو الگ سے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تاکہ دو مین اپریشنل پراسس کو ایک ٹیسٹنگ میں کسی قسم کی حرابی پیدا نہ کر سکیں جب پوری طرح جہاز تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جہاز کو فرسٹ ریپوریشن ٹیسٹنگ کے لیے ایک پیلٹ جہاز کی ہر ایک چیز انکلونڈن کمیلکیشن ہارڈوئی ٹیکنیکل ونگز انجن ائر کنٹولر ونگز ٹائر ایون کے دورانے پرواز مسافروں سے مخاطب کرنے والے مائک سپیکر کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے جب جی سارا ٹیسٹنگ فیز کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد اس جہاز کو پینٹ کیا جاتا ہے پینٹ کے لیے جس بھی کنٹری کا ائر لائنز ہوتی ہیں ان کی انسٹرکشن کے مطابق بڑی بارکی سے پینٹ کیا جاتا ہے کچھ کمپلین نہ صرف سیمپل پینٹ کرواتی ہیں بلکہ ساتھ میں لوگوں کو ایون کے پکچرز کو بھی جہاز پر نصب کرواتی ہیں یہ سب کچھ اتنا پاورف ہوتا ہے کہ جو کسی بھی ٹیمپوریچر ائر کنڈیشن ایون کے سٹران ویڈر میں بھی مینٹین ہوئیتا ہے اس کے بعد اس جہاز کی ایک بار پھر پہلی پرواز بھر کر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے ایسے پیلس کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کا کئی سالوگ سپیرنز ہوتا ہے جو اڑان بڑھتے وقت جہاز کی تمام ٹیکنک چیزوں دالہ لگائیتے ہیں کونسی چیز کس طرح کام کر رہی ہے بوائنگ کمپنی دنیا کے کئی ائر لائنز کے لیے جہاز تیار کرتی ہے مختلف طرح کی ائر پلائنز کی قیمت بھی مختلف ہوتی ہے پر بوائنگ کمپنی کا سب سے کم پرائس تیار ہونے والے ائر پلائنز کی پرائس اونانویں ملینڈ ڈالر تھی جبکہ سب سے مہنگا ائر پلائنز کی پرائس چار سو بیالیس ملینڈ ڈالر تھی اور اس کی ایوری ائر پلائنز کی پرائس لگ بگ دو سو پچاس ملینڈ ڈالر گنتی ہے آج کی ویڈیو میں دکھایا جانے والے ائر پلائنز میکنگ پراسس کے بارے بس اتنا ہیں کیا آپ اس سے پہلے بھی چانتے تھے کہ کس طرح ائر پلائنز کو بڑے بڑے پلائنز میں بنایا جاتا ہے کمپن باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ سامن آنے کے ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو اور فیس بیپ شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپ ساتھ تکریہ اللہ حافظ